السلام علیکم دوستو میں ہوں انجینئر ناصر علی آج کس ویڈیو کے اندر ہم پانچ مرلہ گھر کی ڈرائنگ کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے بنانی چاہیے اور کون سی سٹینڈر جو ہے نا سیڈز بغیرہ کیا ہونے چاہیے اور کون کون سی چیزیں پانچ مرلہ گھر کے اندر وہ اڈجیسٹمنٹ ہو اور یہ سٹینڈر مائپ ہے بہت اچھا بنا ہے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ تک ویڈیوز پہنچ سکیں اور آپ بہت ساری معلومات حاصل کر سکیں جی اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے کوئی بھی پرائیویٹ مطلب میپ ویرہ ڈرائنگ بنوانا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر دے دوں گا آپ ہم سے کناٹ کر سکتے ہیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس کی جو چڑائی ہے نا دیکھ رہے ہیں آپ وہ ہے پچیس اور جو لمبائی ہے لینٹ وہ ہے پنتالی یہ ایک ورکنگ پلان ہے واکنگ پلان میں یہ ہوتا ہے کہ جو نا کوئی بھی میرمنٹ مس نہیں ہوتی مطلب یہ کنارے کی بھی پوری پوری ہوگی یہ بھی بتائی ہوگی اس دوار کی بھی مطلب ٹوٹلی جو نا بتائی ہوگی کوئی مس نہیں ہونے چاہیے ورکنگ پلان کے اندر اسے بہت زیراعی بات ہم ورکنگ پلان کہیں گے جس کے اندر کوئی بھی میرمنٹ مس نہ ہو جی اب ہم چلتے ہیں اپنی ڈرائنگ کی طرف سب سے پہلے تو یہاں سے ہم اپنے گھر میں داخل ہوں گے یہ سامنے ہمارا پورچ آیا جائے گا پورچ کے ساتھ یہ سٹیر چڑھی ہوئی اس کی جو چڑھائی ہے وہ ساڑھے تین فٹ اور اس کے ڈاؤن بات ہے یہاں سے ہم آپ ہوں گے اور یہاں نیچے ڈاؤن بات آیا جائے گا تین فٹ تین انچ مطلب اس کی چڑھائی ہے اور ساڑھے ساتھ فٹ اس کی لمبائی ہے بات کی اور جو پورچ کی ہوگی نا وہ چڑھائی ہوگی ساڑھے دیس فٹ اور جو لمبائی ہوگی وہ ہوگی سولان فٹ نو انچ بیسیکلی ادھر سے جو سٹیر چڑھانے کا مقصد ہوتا ہے نا یہاں سے اس لئے چڑھائی ہے کیونکہ ادھر بات لازمی بنانا تھا نیچے ٹھیک ہے ورنہ تو ادھر سے بہتر رہتی کیونکہ یہ اگر ادھر سے چڑھتی نا تو ادھر ہماری جگہ زائے نو دکار بگر آئیزی لی مڑ جاتی کھڑی ہو جاتی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نش ہیں جسے ہم لائٹنگ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں نا یہ دیمینشن بگرہ لکھی ہوئی ہیں مطلب تیرہ انچ ادھر سے ہے تیرہ انچ ادھر سے ہے اور یہ سینٹر سے نو ہے نو نو انچ کی نش ہے بنائی ہوئی لائٹنگ ہے اندر اس کے یہ جو کون ہے وہ ہے ساڈے چار فٹ کا اور اس کے بعد یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرائنگ روم ہے اس کی چڑھائی جو ہے وہ ہے نو فٹ اور جو لمبائی ہے وہ ہے سولان فٹ اور یہ ونڈو لگی ہوئی ہے اسے یہ فرنیچر بگرہ مطلب صوفے بگرہ لگے ہوئے ہیں یہ سامنے جو میز ہے اور ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ اپن بیم پڑا ہوئے تھا کہ آر پار بھی گزر سکے ادھر بیٹھنے کے لئے اس کے بعد ہم مین انٹریس میں داخل ہوں گے سامنے ٹی وی لون آ جائے گا ہمارے اس میں یہ فرنیچر بگرہ لگا ہوا ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے ادھر بیٹھنے کے لئے ٹی وی لون کی جو ہماری میورمنٹ ہوگی وہ ہوگی پندرہ فٹ اس کی مطلب چڑھائی ہے اور تیرہ فٹ اس کی لمبائی ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا نا یہ ریڈ سیڈ پر کیچن آ جائے گا کیچن کی جو چڑھائی ہے وہ ہے آٹ فٹ اور آٹ فٹ اس کی لمبائی ہے یہ ونڈو لگی ہوئے سنگ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ بلتن دونے کے لئے سنگ کا یہ جو ہے نا چھولہ لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہمارا ایک بیٹھوم آ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں انٹر ہوں کے جیسے بیٹھروم میں بارہن فٹ اس کی چڑھائی ہے بیٹھروم کے اور تیرہ فٹ اس کی لمبائی ہے یہ بیٹھ لگا ہوا ہے یہ سامنے لمعاری ڈریسنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ ساتھ ہی فرنیچر بگرہ رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کمروں کو ایک ہی بات اٹیج ہے ادھر بھی الومیلیم کی مطلب پلے والی ونڈو اور ادھر بھی الومیلیم کی پلے والی ونڈو لگی ہوئی ہے اوپن سکائے میں تاکہ یہ ادھر سے بھی جا سکیں بات روم کے اندر ادھر سے بھی بات کو استعمال کیا جا سکیں اور یہ جو اوپن سکائے اس کی چڑائی ہے چار فٹ اور لمبائی ہے چار فٹ سا ڈیچارنج اور یہ جو ہے بات آ جائے گا بیعت کی جو چڑائی ہماری وہ ہے آٹھ فٹ اور جو لمبائی ہے وہ ہے چار فٹ سا ڈیچارنج یہ ٹولٹ لگا ہوا ہے یہ بیسن ہے اور یہ شاور لگا ہوا ہے یہ بہت اچھا بن گیا ہے دونوں کا ٹیج ہے ایک ہی بات ہوگا ہے یہ اوپن سکائے بھی دونوں کو ایک طرح سے تقریبا ٹیج ہوگی ہے اور یہ ایک بیڈروم آ جائے گا بیڈروم اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے بارہ فٹ اور جو لمبائی ہے وہ ہے تیرہ فٹ یہ لسی ڈی آپ کو دکھ رہی ہے یہ بیڈروم ہے یہ آپ کو سوفے بغیرہ اور یہ ڈریسنگ کے لیے یہ مطلب ہمارے بغیرہ بنی ہوئے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نا کوئی بھی میرمنٹ مس نہیں ہے دیکھ لیں آپ اگر آپ کو میپ بغیرہ چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے بنی ہوئے اس کے بعد جو مین چیز ہے نا اس میں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو دواریں ہیں نا یہ والز ہماری یہ نو انچ کی ہے یہ بھی نو کی ہے یہ دیکھ لیں آپ ساڑھے چار کی ہے یہ بھی میرمنٹ بتائی ہوئی ہے یہ بھی ساڑھے چار کی ہے یہ ساڑھے چار کی ادھر سے نو کی ہو جائے گی کوئی بھی چیز ادھر مس نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ جی یہ بہت ہی اچھا نقشہ تھا اس کے مطلق آپ کوئی بھی سوال ہو کوسچن ہو تو ہمیں کمنٹ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی مطلب پرائیویٹ میں ڈرائنگ وغیرہ بنونا چاہتے ہیں یا ٹھیکہ وغیرہ کنٹریکٹ بھی دینا چاہتے ہیں کہ سغور یا لاہور ایریا میں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نمبر وغیرہ ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ مل جائیں گے آپ